ویوز آف فیصل محمد کے تمام واجب الاحترام ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے آہ کل آہ آپ کو پتا ہے جنوہ میں جو کانفرنس ہوئی تھی آہ پاکستان میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں خاتر ہوا آہ نتائج حاصل ہوئے ہیں پاکستان کو اور آہ جو توقع کی جاری تھی تیرہ کے قریب بات کی تھی انہوں نے تیرہ سے سولہ ملین آہ بلین کی لیکن آہ تقیباً دس سے اوپر جو ہے تقیباً گیارہ کے قریب اب اس کا ایک فگرہ میں موصول ہوا ہے آہ تو میں سمجھتا ہوں چلی اچھی بات ہے لیکن اس میں ایک بات ہم نے پہلے بھی کہی تھی کہ یہ بات یاد رہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے پاکستان کے لیے آہ ایک اچھا آہ میں سمجھتا ہوں کہ بین وقت معامی برادری کا جشہر ہے لیکن آہ اس میں اگر جیسے ہم نے پہلے کہا کہ اگر یہ موجودہ حکومت کے وجہے اگر عمران خان یا کوئی اور اگر ہوتا وزیر تو شاید ہو سکتا تھا کہ یہ بہت زیادہ ہمیں مر سکتا تھا لیکن اب جو کچھ چیزیں انہیں دی ہیں کچھ پلچ کیا ہے کچھ کرزہ بھی ہے لیکن ایک چیز جو اس میں یہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے جو یہاں پہ سفارت خانے ہیں یہ آپ کو کسی نہیں بتایا میں آپ کو بتا اور اپنے سفارت خانے یا ان کی جو ریجسرڈ انجیوز کے ہیں ذریعہ وہ اس کو اس تمام امداد کو وہ مانیٹر بھی کریں گی آیا کہاں تک یہ صحیح طریقے سے استعمال ہو رہی ہے کیونکہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری جو سیاستدان ہیں خاص طور پر پی ڈی ایم عمران خان کی بات میں نہیں کر رہا ہی یاد رکھیں کیونکہ عمران خان کا بدنوانی سے کوئی دور تک بھی تعلق نہیں ہے تو وہ انہوں نے اپنا اعتماد ایک ہویا ہے دوسرا سائیڈ لائن پہ کچھ چو کچھ ملاقاتیں ہوئیں سفارتی ذرائع کے حوالے سے پاکستان کے جو موجودہ پولٹیکل سیچویشن ہے اس حوالے سے بھی بات ہوئی ظاہر ایسی بات ہے آج بھی وزیراعظم اس وقت تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں جب آپ دیکھیں گے تو خیر اس وقت تک پوشاید نکل چکے ہوئی ہوئی کے لیے لیکن رات گئے اور آج صبح جو کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں سائیڈ لائن پہ اور جو بیرون ملک وہاں پہ کے اندر جینوہ میں جو کچھ سفارتکار وغیرہ تھے بقول ان کے ان کا کہنا ہے کہ کچھ پاکستان کی سیاسی شروطحال کے پر بات چیت ہوئی ہے اور بلاول صاحب وہاں پر موجود تھے اور بلاول صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پر کے آئندہ وزیراعظم کے لیے اب ان کے لیے کہ بلاول کو چنا جائے اور جو امریکہ سے موصول جو ہمیں اطلاعات ہو رہی ہیں سفارتی ذرائع سے اور جو وہاں کی تو ٹھنگ ٹینگ ہے وہاں سے بھی خبریں مل رہی ہیں کہ آئندہ کے وزیراعظم کے لیے بلاول بھٹو کو یہ ریکومنٹ کیا جارہا ہے ایسے بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ انہوں نے ایک لابنگ فرم تو ہائل کی بھی ہے حسین اکانی کی اور بیسکلی وہ زرداری صاحب کی فرم ہے زرداری صاحب کی دوست ہیں بائیڈن بھی زرداری کے دوست ہیں اور دوست کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ زرداری کے اور جو تعلقات ہیں بائیڈن کے ساتھ اور ڈھکی چھوپے نہیں ہیں اور یہ بھی آپ کو سب کو پتا ہے کہ جو عمران خان کے خلاف جو بھی آہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اب قطع نظر اس میں کہ باجوا نے جتنا اُبھن جی کردار ادا کیا اسٹیبلیشمنٹ کا اگر ادہ ہے لیکن بنیادی طور پر آہ ان کو ہٹانے کا آہ ان کو عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹانے کا اور ہٹا کے پھر آہ مطلب آہ پیپلس پارٹی کے لیے راہ ہمار کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ پیپرس پارڈی کا یعنی زرداری صاحب کا اور بائیڈن کا ان کا ایک ہی مشتر کا پلین تھا عبت اور ٹول جو بھی استعمال ہوئی اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے ہماری طاقت کا ایک سرچشمہ ہے پاکستان کے اندر تو اپنا کردار ادا کرتی ہے اسو کیا اچھا ہے کیا برا کیا بھی میں اس بحث میں نہیں پڑتا آگے چلتے ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں یہ لابنگ اس وقت ہو رہی ہے کہ آئندہ کے وجہ عظم کے لئے بلاہل صاحب کو لائے جائے یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اچھا دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے آپ کو پتا ہے کہ آج کر دیا ہے ناقابل زمانت سوری قابل زمانت وارن نکال دی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے لگتا کہ شاید عدلیہ جو ہے اس کو وہ ریووک کر دیں گی اور عدلیہ ہو سکتا ہے شاید اس پر نوٹس لیں میرا خیال ہے یہ ابھی میں پاس شاید اس کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں جو کچھ کر رہی ہے اس وقت الیکشن کمیشن وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی ٹھیک نہیں ہو رہا اور کرسٹین ٹونر کی ملاقات میں نے کل آپ کو بتایا تھا برطانوی اس ملاقات کی جو سائیڈ لائن لرنن سے جو مصول ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ گو کے بعد تو آپ کو بتا ہے کہ اخبارات میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہیومن رائٹ کے اوپر بات ہوئی اور مطلب کرپشن کے اوپر والا جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ ڈپلومیٹک ایک نکالتے ہیں مطلب اپنا علامیاں چھوٹا سا ایک جوزائح ہوتا ہے لیکن بنیادی طور پر جو مجھے پتہ لگائی ان تمام باتوں کے علاوہ ایک چیز یہ تھی کہ عمران خان کو کہا گیا ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنے اندر جو ہے پولٹیکل تبدیلی لے کر آئیں اور خاص طور پر ان کو ایک پیغام یہ بھی دیا ہے کہ جو بھی طریقہ کار عمران خان کا جو طریقہ چل رہا ہے جس طریقہ سے پولٹیکس کو لے کے چل رہے ہیں اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے کرپشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ کی ایک سوچ اچھی ہے سارے معاملات ہیومن رائٹ کی حوالے سے بھی آپ کے دور حکومت نے بڑا اچھا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ اب جو آپ موجودہ جس ٹریک پر چل رہے ہیں اس ٹریک پر تھوڑی سی وہ لچک پیدا کریں اور پولٹیکل جو ہے اس وقت سینیریو اس کے اندر آنے کی کوشش کریں اور باقی اس کے علاوہ اگر ایک دو چیز اگر کوئی پوائنٹ ہوگی تو وہ بھی ایک دن کے اندر ہمیں پتہ لگی جائے گی لیکن ابھی تک ہمیں یہ پتہ لگا ہے دوسرا جو اہم خبر ہے وہ پنجاب اس حملی میں آج دنگا فساد ہوا آپ کو پتہ لگا ہے وہ دنگا فساد تو آپ کو بتا ہے کہ یہ جہاں مسلم لیگ نواز ہوگی اور وہاں لڑائی چھگڑا نہ ہو تو پھر آپ کو بتا یہ تو پھر ایسا ہی ہے نا کہ بس عجیب سی بات ہے مطلب بگر چائے کی اگر کہتے ہیں نا کہ پتی کے بگر چائے بنانی والی بات سنی ہوگی آپ نے تو اسی طرح ہی ہے کہ جہاں مسلم لیگ نواز ہوگی وہاں ڈانڈ سوٹا ضرور ہوگا کیونکہ یہ ان کا بلکہ تو میں سمجھتا ہوں ان کو چاہیے کہ شیر کا نشان تبدیل کر کے وہ ایک ڈنڈا لے لیں نا ڈنڈا یا سوٹا تو وہ زیادہ بہتر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے کیونکہ انہوں نے کام یہی کرنا ہوتا ہے تو آج بھی انہوں نے وہی کیا پنجاب اسیمبلی کے اندر دھکم پیل کی اور جناب وہ نعرے بازی اور مطلب عجیبی طوفانے بتن بھی کچھ لوگوں کو چوڑ بھی لگ گئی آہ بہرحال یہ ہے کہ معاملہ وہ چل رہا ہے اور وہ کوششی کر رہے ہیں آہ کہ کسی طریقے سے وہاں ایرماد کا ووٹ لیا جائے کیونکہ کوٹ کو بھی انہوں نے کہا ہے اب مجھے لگتا ہے کہ کل کا دن جو بڑا ہیم ہوگا کیونکہ کل دیکھیں اس کا فیصلہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ کوٹ بھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ دے آہ لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جیسے میں نے کہا تھا کہ اس وقت زداری صاحب جو ہیں دوبارہ مطارق ہیں آہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں مجھے نہیں پتا مختلف جگہ مختلف خبریں چلنے میں میرے ذرائے ہیں آہ وہ یہ کہتے ہیں کہ زداری صاحب اس وقت بھرپور طریق سے مطارق ہے اور زداری کی بشیر میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ بہدر بھی ہے اور جب پیسوں کی ضرورت ہوتی تو آپ کو بتایا کہ پھر جب امریکہ کے ایجنڈے پہ آپ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو پیسوں کی کمی کی ضرورت نہیں ہوتی پیسے بہت ہوتے ہیں آپ کے پاس آہ تو اب وہ کیا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں کچھ لوگوں کو پھر پتا لگا ہے کہ دوبارہ پھر وہ چھانگا مانگے کہ یہ سیاست ہو رہی ہے کچھ لوگوں کو آئے کہ آپ کو پیسے مل جائیں گے این موقع پہ آپ نے غائب ہو جانا ہے مطلب جو گھٹیا سیاست جو کرتے رہی ہے یہ پاکستان مطلب یہ تک کسی نے کوئی سبق سیکھا نہیں ہے تو یہ وہ سلسلہ چل رہا ہے دیکھیں کل کیا ہوتا ہے اچھا اس میں ایک چیز ہے کہ امران خان صاحب نے ایک وہ بات کی ہے آپ کو بتا ہے کنونشن سے انہوں نے جو بات چیت کی اور جو مراد سعید نے کی مراد سعید کی بھی باتیں جیتی تقریب وہ سب درست تھیں اور میں ان سے مطلب بالکل متفق ہوں اور خاص طور پر جو امران خان نے ایک جو بات کہی جو ایک ان کی بڑی زبردست امران خان نے جو وارننگ دی بڑی خطرناک وارننگ ہے وہ وارننگ جو انہوں نے کہی نا ایک تو پہلی بات امران خان نے کہی کہ ٹی ٹی پی کی حوالی سی تھی کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا تھا کہ ٹی ٹی پی کو آنے کی اجازت امران خان نہیں دی تھی اس میں کوئی شک نہیں امران خان کی حکومت تھی لیکن یہ کہنا بھی کہ صرف اس کے اندر ہی اکیلہ امران کا فیصلہ کا یہ بھی صحیح نہیں ہوگا اور یہ بات آج امران خان نے اس کو کلیئر بھی کیا اور یہی بات میں کہتا ہے کہ امران خان کو چیزیں آنکے کلیئر کرنی چاہیے آج امران خان نے آنکے کلیئر کیا کہی ٹھیک ہے میرا فیصلہ تھا کہ ان سے بات چیت کرو ان کو لے کر آؤ دھارے میں لے کر آؤ لیکن جس وقت یہ بات ہوئی تھی تو اس وقت یہ پوری پی ڈی ایم ہمارے ساتھ آن بورڈ تھی تو اس وقت جب پی ڈی ایم آن بورڈ تھی تو پھر پی ڈی ایم کو پیچھ آئیے کہ براہ را صرف خالی خالی عمران کو پوائنٹ آؤٹ نہ کرے بڑی اہم بات عمران حان نے کی بہت اچھی بات ہے لیکن اس تمام چیز میں جو عمران حان نے ایک جو سب سے بڑی وارننگ دی ہے بڑی خطرناک وارننگ دی ہے میں سمجھا بڑی صحیح وارننگ ہے جو بات صحیح ہے وہ کہی جائے گی جو انہوں نے کہا تھا کہ موجود حکومت یہ بے وقوفی کر رہی ہے موجود حکومت یہ کہہ رہی ہے یہ اچھا ایک بات میں بھی بتا دوں کہ جو فیصلے ہوئے ہیں نیشنل سیکیورٹی قومی اسلامتی کمیٹی کے اندر اس کے اندر جو فیصلے جو ہوئے تھے جو بات کہی گئی تھی کہ افغانستان کے اندر جا کر حملہ کریں گے وہ فیصلہ جو ہے یہ فوج کا نہیں تھا فوج کا نہیں ہے بلکہ یہ حکومت پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے اور یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ کس کی خواہش کے پر ہے یہ امریکہ کی خواہش پر ہے تو عمران خان کی جو وارننگ آج بڑی صحیح وارننگ ہے بڑی خطرناک وارننگ ہے اس کو سمجھنا پڑے گا اور بالکل صحیح وارننگ ہے جو انہیں نے کہا کہ اگر حکومت نے یہ بے وقوفی کی کہ وہ اقوانستان کے اندر جا کر اقوانستان پر حملے کی ہے تو جو تھوڑی بہت آپ کو افغان تالبان کی جب سپورٹ حاصل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور نتیجہ کیا ہوگا کہ جو افغان تالبان آپ کے ساتھ ہیں جو کہیں نہ کہیں ٹی ٹی بھی اسے اپنے طور پر لڑ رہے ہیں اور ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر وہ بھی آپ کے دشمنوں میں شامل ہو جائیں گے تو پھر آپ کے دشمن آپ کو تو پتا ہے امریکہ تو ہمارا دوست کبھی رہا نہیں ہے تو ٹی ٹی بھی آپ کے دشمن ہوگی اور تالبان بھی آپ کے دشمن ہو جائیں گے اور امریکہ بھاردر تو خیر حیر رہی دوست نما دشمن تو یہ جو اس وقت جو اقوانستان کا اس بات کو لوگوں کو بھی سمجھنا چاہی ہے اور حکومت کو بھی سمجھنا چاہی یہ بالکل صحیح بات عمران خان نے کی ہے اس بات کو سمجھنا ہوگا دوسرا ایک بات عمران خان صاحب نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اخوانستان کا اس کو درست کرنا ہوگا کیسے درست کرنا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے میرا ایک مشورہ ہے عمران خان کے لیے کہ بھئی وہ ہیں تو سیاستدان ٹھیک حکومت سے بات نہیں کرتے جو کچھ بھی ہے لیکن اس حوالے سے وہ ایک آل پارٹی کانفرنس بھی بلا سکتے مطلب عمران خان کی پارٹی تو ایگزیسٹ کرتی ہے نا سینیٹ میں بھی ایگزیسٹ کرتے ہیں عمران خان خود سابقہ وزیراعظم ہے اور بڑی مضبوط پارٹی ہے تو ایک ان کو چاہیے کہ صرف ادعوذر جا کے وہ فواد چودری مطلب پریس کانفرنس سے مارتے رہے ہیں اور آساد عمر ادعوذر باتیں کرتے رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ کچھ تھوڑا سی پولٹیکل سرگرمیاں بھی شروع ہوں ایک آل پارٹی کانفرنس بلایاں حکومت کو بھی دعوت دیں کیونکہ یہ پاکستان کی سویورنٹی کا مسئلہ ہے پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے اس وقت جو کچھ اگوانستان کے بارٹر پہ ہو رہا ہے اور جو کچھ پاکستان کی حوالے سے اس آل پارٹی کانفرنس میں وہ آپ ملکی معیشت کو بھی ڈسکرس کر سکتے ہیں اس حیات کو بھی ڈسکرس کر سکتے ہیں اور جو پھر نہیں آیا گا تو اس کا مطلب ہے پھر وہ صاف عوام کو پتہ لگے گا کہ یار یہ جو ہے نا اس وقت قوم کے حوالے سے یا قوم کو جو اس وقت درپیش معاملہ ہے اس کے پر دلچسپ بھی نہیں رکھتے کیونکہ دیکھیں اس وقت قوم کے اندر حال آتی ہے کہ بھوک کیسی پوزیشن ہے آٹا نہیں مل رہا خیر الحمدللہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ رشیہ نے ہمیں آٹا دے دیا ہے روس کی طرف سے گندوں ماغے ہیں دو جاز پہنچ گئے اور ابھی دو اور وہاں سے لوڈ ہو کے چل رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی پہنچ جائیں کہ میں سمجھتے ہوں کہ آٹے ہی لیکن آٹے کی بھی میں بتا دوں کہ آٹے کی اتنی قلت نہیں ہے جتنی کی پیدا کی گئی ہے جتنے بھی آٹے کے جو فلور مالکانز ہیں اور جتنے شگر کے ہیں لوگ وہ سارے کے سارے اسیمبلیز میں بیٹھے ہیں کل جو میں نے آپ کو اپنا وی لاغ کیا تھا کل وی لاغ میں میں نے آپ کو یہی بات بتائی تھی بڑی سچی باتیں کہیں تھی لیکن پتہ نہیں شاہد اب لوگ شاہد ہو سکتا ہے لوگوں کو پسند نہ آتی ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو جو بھی جتنی بھی پریشانی آپ کو ہیں اس پریشانیوں کے اندر سب سے کوئی بھی ہوگی اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشن کو دودھ کی دلی تھوڑی ہے لیکن اصل کے اندر سارے معاملات کے اندر جو قوم کے جو پلین سارے بناتے ہیں جو قوم کو الجاتے ہیں وہ یہی ہیں جن کو کہ قوم لے کر آتے ہیں جن کو قوم نے اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا جن کو ووٹ دیا ہوتا ہے وہی اسیمبلی میں بیٹھے ہیں وہی سارے چوڑ ڈاکو لفنگے وہی بیٹھے ہیں تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ سارا معاملہ انہی کی طرف سے ہوتا ہے اچھا دوسرا ایک اچھی خبر آپ کو پتا ہے کہ سعودی رب کی طرف سے جو پاکستان کو کیا گیا ہے دس عرب ڈالر کی بات کی گئی ہے جاری کر دیئے گیا ہے اور سعودی رب نے کہا ہے کہ ہم اپنی جو سرمایہ کاری ہے جو دیپوزٹ ہے وہ سرب تک لے کے جائیں گے اچھا اب اس میں یہ بتا دوں کہ یہاں پھر انہوں نے ڈنڈی ماری شہبائی شریف نے کہا تھا وہ آئی ایم کے حوالے سے بھی جھوٹ بولا تھا آپ کو پتا لگا ہے لیکن میں نے اپنے طور پر جب سعودی رب سے ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ہمیں یہ پیغام ملائے کہ سارا جو کوئی بھی سعودی رب کر رہا ہے یہ میں نے کل بھی آپ کو بتا تھا کہ یہ سارا جو پوزیشن ہوئی ہے یہ آسیم منیر کے اور سعودی ولیہت کی ملاقات کے پس منظر میں ہوئی ہے دیکھیں سعودی رب کا جو ہے نا معاملہ سعودی رب کا پاکستان سے اسٹریڈیجکل معاملہ ہے وہ اسٹریڈیجکل یعنی فوجی نوئیت وہ کیا ہے اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے ہیں نہ ہمیں علاؤ ہے اور ملکی اور سلامتی کے حوالے سے بھی اہم جیزیں ہوتی ہیں تو جو اسٹریڈیجکل پوائنٹ آف یو سے جن ملکوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں تو اس کے میلیو ہے کہ پہلے ہمیشہ امران اتنی پریشانی ہوتی تو وہاں پہ وہ لطیف پتہ نہیں کون سا محل ہے وہاں پہ وہ خالی گروہ دیا جاتا تھا سعودی رب کے اندر اب ان کو اس محل کے اندر بھی خالی نہیں کرا جاتا اور نہ ہی آہ نواز شریف چاہ رہے تھے بیچ میں کہ وہ آکے کچھ رسے تک سعودی رب میں ٹھہرے ہیں لندن سے جب یہ معاملات خراب ہوئی تھے انہیں کہ پاسپورٹ ملنے کے فوراں بات لیکن وہاں سے بھی ان کو گرین سگنالی ملا تو مجھ سے زیادہ آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھتی کہ ان کی اس سیٹ اپ کی کیا عزت ہے سعودی رب کی نظر میں تو خیر یہ ایک بتانا تھا آپ کو یہ آپ سمجھیں دوسرا یہ کہ آہ او آئی سی کا نے کی سیکیرٹریٹی میں بہت بڑا جلاس ہو رہا ہے مقبوضہ جو وادی ہے ہمارے اس حوالے سے جو مزید اقصہ کے نر جو کچھ کر رہے ہیں گوت میر جو وزیر وہاں پہ کر رہا ہے اس حوالے سے بڑی ایک اہم اجلاس ہے اور اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ بھئی سلامتی کونسل نہیں ہے دنیا کی جو خاص طور پر مسئل ممالک اس حوالے سے نپٹنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں دیکھیں کیا حکمت حملی خدا کریں کہ کوئی اچھی حکمت حملی بن جائے بھارتی کشمیر کو پڑا کے اندر گزشتا ہے دنوں وہ سترہ افراد کو گرفتار گیا گیا تھا ان پر الزام تھا کہ جناب وہ پاکستان سے منشیات لیتے ہیں اور منشیات لاکر بھیجتے ہیں اور وہ وہاں پر کیا نام ہے ان کے کرن سیکٹر سے غالب ان شاید میں جگر پتا جو آزاد کشمیر جو ہمارے دیکھنے والے وہ زیادہ میری مطلب وہ کر سکتے ہیں کہ غالباً وہ کرن سیکٹر یہ ان پر الزام تھا کہ یہ کرن سیکٹر سے لے کر آتے ہیں اور لاکر کرتے ہیں اس کے حوالے سے کچھ چل رہی ہے مزید گرفتار یہاں سترہ تو کہتے ہیں لیکن مجھے پتہ لگا کہ ایکیس یا بائیس لوگ گرفتار ہیں اور اب مجھے بھی لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی انہوں نے جان بوچھے کرنا ہے کہ نام ان پر منشیات کا ہوگا لیکن جو حریت پسند ہے جو مسلمانوں کے معمی لیڈر ہیں جو مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں انہوں نے اس کا ضرور ان میں دو چار لوگ کا نام ضرور نے ڈالنا ہے اچھا ادھر ایک طرف تو وہ چلا ہے دوسری طرف وہ دھانگ نگری ویلیج جو ہے وہاں پر معاف کے جگہ جو دھانگ نگری ویلیج ہے وہاں پر حملہ ہوا تھا ابھی اس حملے کے الزام میں بھی پچاس لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے اور وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر سے بھی کچھ لوگ جو ہیں مقبضہ کشمیر کے اندر مدلہ ان کی کوشش یہ ہے وہاں پر ہندوستان کی کہ وہ تمام لوگ جو حریت کانفرنس کے لوگ ہیں یا جو کشمیر کی آزادی کے لیے یا کشمیر کی بہتری کے لیے یا جو ان کی معاشی حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں جو پولیٹیک لیڈرز ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کہیں کو دہشتگرد کہیں کوئی منشیات کا اسمگلر کہیں کو ادھر ادھر کر کے وہ فٹ کرنے کی آساس سے کوشش کر رہے ہیں اور اس میں یہی لگتا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اس میں بھی کچھ جن لوگوں کو دیکھیں گے جن کی کوئی حمدر دیئے ان کو اٹھا کے اس میں فٹ کرنے کی کوشش کریں گے دوسرا غلام نبی آزاد صاحب کی جو پارٹی ہے اس میں بھی کچھ لچک جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ لچک چلتی ہے تو ابھی بھی پتہ لگا ہے کہ دو افراد پھر وہاں سے مزید اور ان کے نکلنے لگے ہیں پارٹی تو غلام نبی آزاد صاحب کی پارٹی بھی وہاں پہ کشمیر کے اندر بھی سیاست جو ہے بڑی گڑ بڑ چل رہی ہے اچھا ادھر جو ہمارا پاکستان کا جو پارٹ آف کشمیر ہے وہاں پہ بھی جو ہے گلگل بلتستان وہاں پہ بڑی زبردست مظاہرہ ہوا ہے یہ ٹیکسس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس کا فیصلہ واپس لو پاکستانی کشمیر میں ابھی دیکھیں میں سمجھتا ہوں وہ جو پاکستانی کشمیر کے اندر جو لوگ کہنا گلگل بلتستان کے وہ اپنی جگہ درست ہے میں کل بھی آپ کو کہا تھا کہ ہمارے جو قومی اسمبلی کے جو ممبر ہے یہ تو خود ٹیکس دیتے ہیں یہ ٹیکس کھاتے ہیں یہ خود آج تک کچھ ٹیکس نہیں دے رہے تو پھر یہ جو عام آدمی ہے جو ہاں اور پھر کشمیر کے لوگ تو ویسے بھی آپ کو ہتا ہے کہ جب عطاب کا شکار رہتے ہیں آئے دن تو ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اسم کا ذرا معاملہ تھوڑا تھا ویسے بھی ہولا ہاتھ رکھنا چاہیے لیکن بہرحال یہ دیکھنا ہوگا حکومتوں نے کیا کرنا ہے دوسرے جانے فرانس نے یوکرین کو سیزر توپیں دی تھیں جو پچیس کلو میٹر تک وہ مار کر سکتی ہیں وہ توپیں آج پہنچ گئی ہیں اور جناب آج آج شام سے ہو سکتا آج راست سے ہو سکتا ہم توپوں کا استعمال وہ یوکرین کرنا شروع کر دے اور یہ توپیں جو پچیس کلو میٹر تک مار کرتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اسے بھی روس کے اوپر جو وہاں پہ ہے معاملہ فرق پڑے گا دوسری جانب خارکیف کے اندر جو پورا تقریبا روس کا کنٹرل ہوتا جا رہا ہے خارکیف کے اندر اور خارکیف کی تو یہ پوزیشن ہو چکی کہ سورج کی روشنی بات میں آتی ہے اور روس کا میزائل جو پہلے آتا ہے تو یہ سارا معاملہ جو ہے بڑے مسئلے جو ہے اس وقت چل رہے ہیں اور یوکرین اور روس کی جنگ مجھے کم از کم بند ہوتا جو ہے نا نظر آتا نہیں ہو رہا کہ یہ معاملہ کہیں بند ہوگا بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ مزید جو ہے اس کے جو ہے نا وہ کھلیں گے محاص کھلیں گے اچھا دوسرا ایک بات اور یہ ہے کہ روس اور جو یوکرین کی جنگ ہے اس کے اندر ایک جو نیا موڑا آیا ہے جو بات ہمیشہ میں کہتا تھا وہ یہ ہے کہ اب یوکرین کی لوگوں کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ اس جنگ کے اندر استعمال ہوئے ہیں یوکرین کے وزیر دفاع کا کل ایک بڑا بیان آیا ہے ساری دنیا کے میڈیا نے اس کو دبایا ہے لیکن جب ہم نے اس کی تذجیر کی تو بات کی کے بیان انہی کہی ہے اور انہوں نے اس بات کی تذجیر کی انہوں نے کہا کہ اب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو نے روس کی مخالفت میں اپنی پروکسیز کے اندر یوکرین کو استعمال کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو بڑی عالمی طاقتوں کی پروکسیز میں استعمال ہو کر قوموں کا کیا حشر ہوتا ہے اور ریاستوں کا کیا حشر ہوتا ہے یہ بہت بڑا سبق سیکھنے والا ہے اور یہ سبق ہمیں بھی سیکھنا ہوگا اور تمام دور سے خاص طور پر مسلم ممالکوں کو بھی سیکھنا ہوگا جو بین الاقوامی بڑی طاقتوں کے لیے کہیں نہ کہیں دوستی یا دشمنی میں پروکسیز کی سہولتیں دیتے ہیں یا ان کی پروکسیز کا شکار ہو جاتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اپنا بہت فیال رکھیے گا اللہ حافظ